بسم اللہ الرحمن الرحیم مبین جا فر بٹی ابوکیٹ ہائی کوٹ آپ قدمت میں حاضر ہوں آج کا ٹاپک ہے جی کائنڈز آف کورٹس کہ پاکستان میں کتنی قسم کی جو عدالتیں ہیں وہ کام کرتی ہیں اور کس طرح سے وہ اپنا کام کرتی ہیں ان کے نام کیا ہیں جوڈیشل اگزیمز ہوں یا پھر کہ آپ کے سی ایس ایس کے اگزیمز ہوں یا الیل بی کے اگزیمز ہوں ان میں یہ سوال اکثر پوچھ لیا جاتا ہے اور اس سوال کی جو آسکنگ ریشو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی تو آسکنگ ریشو اس کی بہت اچھی ہے جی سوال اس میں اس طرح سے آتا ہے کہ what are the kinds of پاکستان kinds of courts in پاکستان تو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سیشن کورٹ یہ تو سب کو بتایا کہ یہ تین قسم کی عدالتیں پاکستان میں کام کرتی ہیں لیکن پاکستان میں سب سے بڑی جو عدالت ہے اس کا نام یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان ہے عدالت عظمہ جس کو کہا جاتا ہے اور جو cases ہائی کورٹ سے اپیل ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں پھر چلے جاتے ہیں اور ان کا وہاں پہ review کیا جاتا ہے اور ان کے معاملات جو ہیں کہ اس کے وہ سنے جاتے ہیں اور اس کے مطابق پھر اس کے فیصلے کو جاری رکھا جاتا ہے یا تبدیل کر دیا جاتا ہے یہ اس سپریم کورٹ کی jurisdiction ہے ہائی کورٹ کا بھی سب کو پتا ہے سیشن کورٹ کے جو cases ہیں اسی طرح اپیل میں وہ چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں سیشن کورٹ جو ہے وہ لوئر کورٹ کہلاتے ہیں نمبر تین تیسری کائنڈ ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ سیشن کورٹ جو ہیں جی بڑے اور سے سننے والا یہ ٹاپک ہے سیشن کورٹ تیسری نمبر پہ آتے ہیں اور لوئر کورٹ ہوتے ہیں اور سیشن کورٹ کو ٹرائل کورٹ بھی کہا جاتا ہے ٹرائل کورٹ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوتا جو ملزم ہے اس کا ٹرائل جو ہوتا ہے وہ سیشن کورٹس میں ہی ہوتا ہے سیول ٹرائل سیول کورٹس میں ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے اپیل جب فائل کر دی جاتی ہے فیصلہ جات کے خلاف تو اس کو پھر جو ہے وہ آگے عدالتیں جو ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس کو دیکھتی ہے تو یہ غور سے سننے والا سمجھنے والی بات ہی کہ ٹرائل کورٹس جو ہے اونلی آردہ سیشن کورٹس روئر کورٹس جو ہیں اور اس کے بعد پھر فیڈرل شریعت کورٹ چوتھے نمبر پر فیڈرل شریعت کورٹ آ جاتا ہے جو کہ پاکستان میں عدالتوں کی ایک قسم ہے پھر انٹی ٹرائلزم کورٹس آ جاتا ہے پانچوے نمبر پر انصداد دہشتگردی کے عدالت جو دہشتگردی کے دپاعت جس اف آئی آر میں لگ جاتی ہیں وہ انصداد دہشتگردی کے عدالت اس کو دیکھتی ہے اس کو سنتی ہے اس کو ٹرائل کرتی ہے اور وہ تمام معاملات جو ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر آ جاتی ہے جو چھٹی قسم جو ہے وہ ریوینیو کورٹس کیا جاتی ہے جو ریوینیو سے ریلیٹڈ کیسز ہوتے ہیں آپ کے ریوینیو کے جو معاملات ہوتے ہیں سیول کیسز ریلیٹڈ ٹو دہ ریوینیو کے جیورسٹکشن وہ ریوینیو کورٹس میں ریوینیو جج صاحبان سنتے ہیں اور جو ریوینیو کے ہمارے بکلا ہیں وہ ان کیسز کو پروسیڈ کرتے ہیں تو یہ چھٹی قسم تھی جو ٹرائلیوینیو کورٹس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ٹرائلیوینیو ٹرائلیوینیو میں جو عدالتی اقسام ہیں ان کی ایک اہم قسم ہے ٹرائلیوینیو میں بھی جو کیسز ہیں ان کو سنا جاتا ہے اور یہ ایک ساتھویں قسم بنتی ہے پاکستان میں عدالتی جو عدالتے ہیں ان کی اس کے سپیشل کورٹس آ جاتے ہیں جو سپیشل کیسز ہوتے ہیں وہ سپیشل کورٹس میں چلے جاتے ہیں اسی طرح سے پھر اس کے بعد ڈرگ کورٹس آ جاتے ہیں جو آپ کے ڈرگ ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈرگ کورٹس جو ہیں ان کو ہینڈل کرتے ہیں ان پر فیصلہ جاتے ہیں اپنے محفوظ کرتے ہیں اور اپنے جو جورسٹکشن ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیسز کا دے دیتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دی ڈرگس تو امید ہے یہ مختصراً بیان کیا کا ٹاپک آپ کو ضرور پسند آئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کیجئے یہ اہم اقسام عدالتوں کی جو ہیں ان کے بارے میں میں نے بریف لی آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں موبین جعفر بٹی اٹھ بکٹھائی کورٹس جاز دیجئے اللہ حافظ